دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل لوجیکل ٹاک فرنڈ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے گیلیکسو اسمیت کلین کمپنی کا ایک پروڈکٹ لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے زائلورک ٹیبلٹ یہ جو زائلورک ٹیبلٹ ہے یہ میڈیسین ہے اس کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک کرنے کے لیے اور بچنے کے لیے گاؤٹ سے گاؤٹ جو ہے جس کو ہم گھٹیا ارترائیٹس ان سب ناموں سے جانتے ہیں یہ ایک طریقے کی بیماری ہوتی ہے اس میں جو یوریک ایسٹ آپ کی باڈی میں ایک کمپاؤنڈ پہ جاتا ہے اس کی ماترہ بڑھ جاتی ہے آپ کی باڈی میں اور یہ یوریک ایسٹ آپ کی باڈی میں کرسٹل فارم یعنی کٹھور فارم میں جمنے لگتا ہے آپ کے جوڑوں کے بیچ میں یا اس کے آس پاس ہی آپ کی کڈنی میں اور اس سے آپ کی باڈی کی اس جگہ پہ سوجن اور بہت درد ہونے لگتا ہے تو یہ دبا یہ جو یوریک ایسٹ لیویل ہوتا ہے جو بڑھا ہوا ہوتا ہے یہ دبا اس کو جا کے کم کرتی ہے جس سے کی آپ کو جو یہ گھٹیا کی پرابلم ہوتی ہے اس میں جو درد اور تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو اس بیماری سے چھٹکارہ مل جائے اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے دوستو اس میں الو پیوری نول ملا ہوا ہے جس کی ماترہ اس میں ہینڈڈ ایم جی ملی ہوئی ہے یہ جو زائلوریک ٹیبلٹ ہے اس کو آپ کو جب بھی کھانا کھانے کے بعد کھانا ہے خالی پیٹ نہیں کھانا ہے نہیں تو آپ کو اس ٹمک اپسیٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جیسے کہ دعویٰ لینے کے بعد سینے میں جلن بے چینی ہوتی ہے تو اس کو کچھ کھانا کھانے کے بعد ہی لیں اس دعویٰ کا استعمال آپ کو پوری طرح اپنے ڈاکٹر کی سلح کے انسار کرنا ہے اگر آپ کو گاؤٹ اٹیک نہیں آیا یعنی گھٹیا کا اٹیک نہ بھی پڑا ہو تو بھی اگر آپ کو گھٹیا کی پرابلم ہے ارتریٹس کی پرابلم ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور وہ آپ کا چیک اپ کے دوران یہ بتائے گا کہ آپ کی جو گھٹیا کی پرابلم ہے وہ کتنے حد تک پہنچی ہے اور اس کے ساپ سے ڈاکٹر آپ کو بتائے گی کہ آپ کو اس دعویٰ میں کتنی ٹیبلٹ لینی ہے اور دن میں کتنی بار لینی ہے دیان رہے دوستوں کہ جب آپ کو اس دعویٰ کا کورس سٹارٹ کر دینا ہے یعنی دعویٰ کو آپ شروع کر دیں گے لینا تو آپ کو بیچ میں اس کا استعمال بند نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ بیچ میں اچانک سے بند کر دیتے ہیں تو آپ کی پرابلم اور سیریس ہو سکتی ہے اور جو آپ کی کیڈنی اور جوائنٹ کے بیچ میں جو کرسٹل فارم بنتا ہے یہ اور بڑھ سکتا ہے اسی لئے دیان رہے کہ آپ کو بینہ ڈاکٹر کی سلحہ کے اس کا استعمال بند نہیں کرنا ہے نہ ہی بینہ ڈاکٹر کی سلحہ کے اس کا استعمال کرنا ہے ساتھی ساتھ اس کا جل سے جل بہتر ریزلٹ پانے کے لیے اس دعویٰ کا آپ کو اپنے کھانے پینے میں چینجز کرنا ہے ہیلڈی ڈائیٹ کھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ لکویڈ چیزوں کا استعمال کرنا ہے جسے کی آپ کی باڈی میں یوری کیسٹ کی ماترہ جو ہے وہ نارمل بنی رہے وہ زیادہ نہ بڑھے اس دعویٰ کے دوران آپ کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی اسکن پہ ریشز آنا مطلی ہونا اور ڈائریا ہونا تو یہ سارے کومن سائیڈ ایفیکٹیں ضروری نہیں ایسا ہو اور دھیرے دھیرے یہ چلے جاتے ہیں خود سے لیکن اگر سائیڈ ایفیکٹ خود نہیں جاتے ہو تو اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں بات کریں وہ آپ کو ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کا یا ان سائیڈ ایفیکٹ کو کم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور بتائے گا دوستوں اگر آپ کو تو اس دواء کے دوران کچھ سیڈیس الیرڈجک پرابلم ہوتی ہے جس میں ارجن میڈیکل ایٹنشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ترن دواء کا استعمال بند کر کے اپنے نزدی کی ہسپیٹل یا ڈاکٹر کے پاس جانا نہ بھولیں اس دواء کے دوران اگر آپ کو لیور ڈیزیز مطلی ہونا یا آپ کی سکن پیلی پڑنا آنکے پیلی پڑنا پر شاپ کا کلر ڈارک ہو جانا ایسی کچھ پرابلم ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے ملیں تب ہی اس کا آگے استعمال کریں یہ جو پریگنٹ عورتیں ہوتی ہیں یا جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں بریس فیڈی مومن ہوتی ہے وہ بینا ڈاکٹر کی سلحہ کے اس کا استعمال نہ کریں یا جن پیشنٹ کو ہارٹ کی پرابلم ہے ہارٹ سٹروک ہو کیڈنیا لیور یا تھریٹ کی پرابلم ہو تو بلکل بھی ڈاکٹر کی سلحہ کے بینا ایسی کوئی بھی دوا کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے یہ دوا آپ کی باڈی میں جاتی ہے کیونکہ زیلورک ٹیبلٹ ہے یہ زینٹین آکسیڈیس انیبیٹر ہے یہ باڈی میں جا کے جو بلڈ میں آپ کی یورک ایسیڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے یہ اس کو گھٹاتی ہے کیونکہ یورک ایسیڈ ہی ایک ایسا کیمیکل ہے جو آپ کی باڈی میں گاؤٹ یعنی گٹیا بیماری کے لئے ریسپونسپل ہوتا ہے یہ بڑھنے سے آپ کو گریٹس کی پرابلم ہوتی ہے تو یہ دوا آپ کی باڈی میں جا کے یورک ایسیڈ کے لیویل کو گھٹا دیتی ہے جسے کی پیشنٹ کو درد اور تکلیف سے چھٹکارہ ملتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ دس ٹیبلٹ کی ایمار پی ایکیس روپے چھپیس پیسہ یہ دس ٹیبلٹ کی ایمار پی ہے تو فرنڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس زائلورک ٹیبلٹ پہ اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اس سے لیے کچھ سوال کرنا چاہتے ہوں تو کچھ کہنا یا بتانا چاہتے ہوں اپنی سجیشن اپنی رائے ہمیں دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں جو لوگ آپ میں سے ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ نیچے دیئے گئے لار بٹن کو دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دوستو میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پروڈٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر